بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں قلمے کے نام پر مارز وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان میں ہم نہ اسلامی نظام نافذ کر سکے اور نہ ہی قرآن اور سنت کے متین کردہ اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکے ریاست، صحت، تعلیم اور تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں مہنگائی، بیروزگاری اور ٹیکس کے اضافی بوجھ تلے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے دو فیصد مرات یافتہ اشرافیہ پاکستان کے وسائل پر قابض ہے جبکہ ریاست پاکستان میں غریب، کمزور اور بیکس کا استحصال گزشتہ 76 برسوں سے جاری ہے میڈل کلاس آج ناپید ہو چکی ہے سرکار کی ناہلی کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے انصاف کی فراہمی پاکستان میں سب سے کٹھن مرحلہ بن چکا ہے گزشتہ ایک برس کے دوران مزید سوا کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں محضب معشروں میں امیر پر ٹیکس لاغو کیا جاتا ہے تاکہ غریب کو سہولیات فراہم کی جائیں مگر پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں پر پہلے سے پسی ہوئی کلاس پر مزید ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے اور اشرافیہ کو ٹیکس میں چھوٹ اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں مساواد کا عمل بلکل ناپید ہو گیا ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق سرمایہ داروں کی نسبت تنخواہ دار طبقہ دو سو فیصد زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے اقوام متحدہ کی ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت دو فیصد اشرافیہ کو سالانہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر کی مراد فراہم کرتی ہے مراد میں ٹیکس چھوٹ، سنتوں میں بجلی، گیس کی سبسیڈی، مفت پیٹرول شامل ہیں کیا پاکستان کا قیام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد پر رکھا گیا تھا جہاں غریب پر ٹیکس لگا کر اشرافیہ کو ریلیف دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا پاکستان کا قیام اسلام کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا ایک بھروسہ تھا کہ اب استحصال کا سلسلہ تھم جائے گا قیام پاکستان سے قبل 17 ستمبر 1944 کو گاندھی کو ایک خط میں آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور بیان کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا کہنا تھا کہ قرآن مسلمانوں کا ذابطہ حیات ہے یہ جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کی حقوق تک اخلاق سے لے کر انصداد جرائم تک ہر قول و فیل پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے پاکستان کے قیام کے چند ماہ بعد 21 مارچ 1948 کو دھاکہ سے جل سیام سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جنہ کا کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے عوام کی بے لوز خدمت اور ان کی فلاح و بہبوت کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا اس کے سوا برسر اقتدار حکومت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو ایسی حکومت کو اقتدار سے الگ کر دو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مساوات اور برابری کا ایک درس ہے اسلام میں مساوات کی اہمیت جانچنے کے لیے ہم سب کے لیے غزوہ خندق کے حالات کا علم رکھنا بہت اہم ہے غزوہ خندق کے دوران اوروں کے پیٹوں پر ایک پتھر بندہ ہوتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے اس سے بڑھ کر مساوات کا عالم کیا ہوگا جہاں دوسرے بھوکے ہیں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھوکے ہیں آٹھ حجری میں جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو زکاة، عشر اور مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی تیہ کیا گیا جس کے بعد خلفہ راشدین کا دور آیا جس میں اس کو مزید جدت ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تاجر کو ایماندار بنایا اور پھر سود کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں صاحب سروت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہم کیا خرچ کریں؟ اس کا جواب قرآن نے دیا جو ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں پر خرچ کریں انسانی تاریخ میں سوال پہلے کبھی کسی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساوات اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کی تلقین کی جبکہ آج کے دور میں حکومت میں ہماری ریاست غریب پر ٹیکس کا نفاظ کرتی ہے اور اشرافیہ کو ریلیف دے رہی ہے ٹیکسوں کے حصول کا واحد مقصد ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا جس میں ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق وسائل فراہم کیے جا سکیں تاکہ نظام عدل و مساوات کو قائم کیا جائے ٹیکس کی وصولی میں حسن سلوک اور نرمی کا برطاو کرنے کی تلقین کی جاتی رہی ریاست پاکستان جس کی بنیاد اسلام قرآن و سنت اور کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی وہاں ریاستی امور اسلامی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور ہیں ٹیکس کی ادائیگی میں امیر اور سرمایہ دار کو ریلیف ملتا ہے جبکہ غریب اور عام آدمی کی زندگی مشکل بنائی جا رہی ہے آج کے پروگرام میں یہی سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی منزل کی طرف بڑھ سکیں گے جہاں ایک عام آدمی کے لیے قوانین بنائے جائیں اور اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں علامہ امین شہیدی صاحب معروف مذہبی سکولر ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں جوئنگ کیا ہمیں جوئنگ کریں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سینئر لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز الحق صاحب سربراہ پاکستان مسلم نکزیا کے اور ممبر قوم اسمبلی ہیں اجاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے علامہ صاحب آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا پہلے تو یہ فرمائے گا کہ یہ جتنا بھی نقشہ ہم جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں اس وقت بانیان پاکستان کے سامنے تھیں کہ ریاستیں کیسی ہوگی جس میں عوام کی فلاح کے لیے کام ہوگا جس میں اسلامی قوانین کا نفاظ ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ غلطی کا اطراف نہ کر لیں یا ادراک نہ کر لیں تو کریکشن اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پر غلطی ہوئی کہاں وہ کتاہیاں کجیاں خامیاں کہاں رہ گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام اپنے موضوع کے دوار سے یونیک بھی ہے اور آج کی ضرورت کے این مطابق بھی ہے دیکھئے بنیادی طور پر کوئی بھی معاشرہ جب فطرت کی راہوں سے منحرف ہو جائے تو اس معاشرے کے پاس اپنی بقا کا جواز باقی نہیں رہتا اور قانون سازی بھی اسی فطرت کے مطابق ہی جب ہو تو تب اس معاشرے کو تکامل اور اوپر کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے لیکن اگر فطرت کے خلاف قوانین بنیں تو ان قوانین کے نتیجے میں بھی وہ معاشرہ تباہی کی طرف سفر کرتا ہے ہمارا ملک پاکستان دنیا کے نقشے میں پہلا اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلام ہی کے جذبے اور اسلام کے درد اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا اور عوام نے اس حوالے سے اپنا خون دیا ہے اشرافیہ نے نہیں دیا ہے عوام نے دیا ہے ہاں اگر آپ قائدازم جیسی شخصیات کو دیکھیں اور ان کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے واقعی بڑی قربانیاں دی لیکن جن کو آج ہم سرمایہ دار جاگردار اشرافیہ کہتے ہیں ان کا پاکستان کے بنانے کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہے ان کے مقابلے میں عام عوام نے لاکھوں کی تعداد میں عزتیں اٹھائی ہیں ناموس دی ہے جان دی ہے وطن چھوڑا ہے گھر چھوڑا ہے دربدری کی مشکلات کو سہا ہے اور اس کے بعد یہ ملک ملا ہے اب اس کے بعد ہونا جو چاہیے تھا کیونکہ جن کا استحصال ہو رہا ہے جن کی پرسیکیوشن ہو رہی ہو جو غریب طبقہ ہو دبا ہوا اس کو احساس ہوتا ہے کہ الگ ریاست کی یہیت کیا ہے اب جب اس صورتحال سے نکلنے کے بعد پاکستان وجود میں آیا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب قوانین بنتے تو وہ جو میجورٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے جاتے ہیں اس کی فلاح اور محبود کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں قوانین جب فطرت کے مطابق ہونا تو انسان بھی بالکل مطمئن ہو جاتا ہے لیکن اگر فطرت کے مطابق نہ ہو تو اس انسان کے اندر بیچینی جنم لیتی ہے حضرت علیہ السلام سے منقول ایک منصوب ایک قول ہے اگر کفر کے ساتھ رہے تو تب تو وہ معاشرہ چل سکتا ہے یعنی دوسرے لرزوں میں کافر نظام ہو اور کافر حکمران ہو لیکن اگر کافر نہ ہو مسلمان ہو لیکن ظالم ہو تو اس ظالم نظام اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ اور ظالم قوانین کے ساتھ وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ جو ستر سال ہم نے گزارے ہیں اس میں اگر ہم پہلے دن دیکھیں تو ہم شاید آج کی نظبت بہت طاقتور تھے آج کی نظبت بہت خوشنام تھے آج کی نظبت بہت خوشحال تھے ہماری عوام کے قوت خرید کا اگر آج سے ساٹھ سال پہلے کا جائزہ لیں اور آج دیکھیں تو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک آیا قائدازم کے بعد انہوں نے جس طرح کے قوانین بنائے اور جس طرح کے کلچر کو فروغ دیا جس طرح کی تہذیبی روایات کو انہوں نے جنم دیا ان روایات نے آگے بڑھ کر عام انسان کا گلہ گھونٹا اور ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانا شروع کیا ابھی آپ نے جو انٹروں میں کچھ آداد و شمار بتائے اگر آپ تو تہذیب میں گزر گئیں لیکن جو بھی انسان ان آداد و شمار اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ آداد و شمار تو وہ اگر خودکش حملہ آور نہ بنے تو کیا بنے اگر وہ دہشتگرد نہ بنے تو کیا بنے چونکہ ظلم جو ہے اس معاشرے کے اندر بغاوت کو جنم لیتا ہے اور پھر معاشرہ مجموعی طور پر پریشر ککر کی شکل اختیار کر لیتا ہے پر آج سب آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ حالات جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو چیزیں ابتر نظر آتی ہیں بہتر نظر نہیں آتی ہیں ان فاکٹ ہمارے جو ہم سنتے نا بزرگوں سے بھی تو ہر دور میں جو عمین شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید پہلے حالات بہتر تھے آپ کے بزرگ بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا یقیناً بہتر تھے شاید نہیں یقیناً بہتر تھے پہلے آج سے تیس سال پہلے کی جو لوگوں کی زورتال ہے آج سے بہتر تھے تو پراجہ صاحب پھر غلطی کہاں ہوئے اچھے بسم اللہ الرحمن الرحمن سادیہ بہت شکریہ آپ کا خاص بات یہ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام کا نام ہے تکمیل پاکستان یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ پاکستان کی تحریک تو ابھی جاری ہے یہ تحریک جب مکمل ہوگی جب نظریات کا ہمارا سفر مکمل ہوگا جب پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی پاکستان بنے گا جب عادل اور انصاف ہوگا رحمدلی و خدا ترسی ہوگی صداقت و وعدہ وپائی ہوگی اور جب غریب کو حق ملے گا اور جگرافیائی طور پر بھی یہ مکمل ہوگا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اس لیے کہ پاکستان کے لفظ کے اندر کاف جو ہے وہ کشمیر کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کہ غلطی کہاں ہوئی ہے غلطی یہ ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے یعنی جو جہہیردار اور وڈیرے انگریز کے ساتھ تھے جو انگریز کے ساتھ تھے اور جنہوں نے انگریز کی حکومت کو مستاکم کیا تھا تحریک پاکستان کے بعد وہی ڈرائیونگ سیٹ پہ آکے بیٹھ کے جو بیوروکریسی انگریز کی بیوروکریسی تھی یعنی بدقسمت ہی یہ ہے کہ پاکستان بنا تو 1935 کا ایکٹی چلتا رہا اور اس کے مطابق گورنر جنرل جو ہیں وہ بیوروکریسی میں سے ہوتے رہے اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے کانسٹیچوشن نہیں بننے دیا دستور نہیں بننے دیا اور خاص طور پر ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ اسلامی نہ بنیں بہت بڑی ایک کوشش تھی جو قرارداد مقاصد کی صورت میں ہوئی اس میں لیاقت علی خان اور سردار عبدالعب نشتر مولانا شبیر آمد عثمانی اور دیگر لوگوں کی بہت بہت بڑی ایک کاوش تھی کہ پھئی یہ سمت تو ہماری یہ ہے یہ جو قرارداد مقاصد ہے اس لیے ہم نے ملک لیا تھا اب کبھی یہ بحث نہ کرنا کہ پاکستان سیکولرزم کے لیے بنا ہے اور پاکستان فرح یہ تیہ کر دیا بانیانے پاکستان میں ان کے منتخل ہیں لیکن یہاں پہ یہ کنفیوزن وہ عوام کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا آپ نے جیسے کہا کہ اسلام کے لیے تھا یہ نہیں تھا کہ سیکولرزم بنا دیں گے ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے نام رکھا اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان تو انفورشنیٹلی ہمارے ہاں جمہوریہ ہے دیموکرسی اس کو لوگوں نے مائنے یہ لیا یا اس کو ایکویٹ کرنا شروع کر دیا سیکولرزم کے ساتھ یہ بھی بہت لوگوں کو جو ہے نا یہ مسائل ہیں کہ اس کی اصل تشریح کیا ہے میں نے تو یہی کہا نا کہ یہ تشریح ہو گئی جب جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے تشریح کر دی جمہوریہ سے کیا مراد ہے اسلام سے کیا مراد ہے حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کیا ہے اور مساوات جس کو آپ نے بیان کیا بڑی اہم بات ہے ہمارے تو دین میں مساوات شامل ہے دن میں پانچ مرتبہ امیروں غریب ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں غریب پہلے آتا ہے اگلی سب میں ہوتا ہے امیرباد میں آتا ہے پچھلی سب میں ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی سب کے اندر غریب آدمی کے سجدے میں جہاں پاؤں آرہے ہوں پچھلی سب کے اندر کھڑے ہوئے کسی بڑے ترہباز کا وہاں سارا آرہا ہو جب حج آتا ہے تو سارے لبادے اتر جاتے ہیں کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں وردیاں اتر جاتی ہیں جبہ و دستار اتر جاتے ہیں دو سفید چادریں فقیرانہ لباس آج کا لوگ حج پہ موجود ہیں یہ ہے ہمارا اسلام اور اسی کے مطابق پاکستان بننا چاہیے تھا یہ کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے حکمرانوں کا قانون ہو یہ نہیں ہے کہ غریب سے آپ ٹیکس لیں اور امیر کو پا لیں نبے آزار گاڑیاں موجود ہیں وفاقی حکومت کے پاس ہے جن کا پٹرول پاکستان کا غریب عوام دے رہا ہے اور امپورٹ کر کے دے رہے ہیں یعنی ڈالروں میں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پٹرول دے رہے ہیں ان میں ایسی ایسی گاڑیاں زیادہ ہیں جو ایک لٹر کے اندر تین کلومیٹر چلتی ہیں پھئی ہم نے کیا جرم کیا ہے اس ملک کے غریب آدمی نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو کچھ سوچتے ہیں آپ یونٹ بجلی دے رہے ہیں جس ملک میں دریا سارا سال بہتے ہیں جس ملک میں ہوایں پہ روک ٹوک چلتی ہیں جس ملک میں سورج سارا سال چمکتا ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم ساٹھ روپے بجلی دے رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کا پروگرام بڑا اہم ہے کہ ہم یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ ابھی ہماری نظریاتی منزل جو ہے وہ مکمل ہونی ہے اجاز صاحب یہ بات جو انہوں نے کی ہے امین شہیدی صاحب نے بھی فرید پراشا صاحب نے بھی یہ بلکل درست بات ہے اور اسی کی نشاندہ ہی ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن جس کا انہوں نے بھی حوالہ دیا اور ہم لوگوں کا اس پر ایمان ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے آپ کا جو دستور ہے انیس سو تہتر کا وہ بھی یہ بات کرتا ہے اس کے پری ایمبل میں لکھا ہوا ہے اسی دستور کو بنانے والے یا اس پر عمل کرنے والے یا اقتدار میں آ کر بیٹھنے والے اسی اللہ کے قانون کے خلاف جانے لگ جائیں چاہے وہ ہمیں نظام کے ہمارا جو عدل ہے اس میں نظر آئے ہمیں مساوات میں نظر آئے انصاف میں نظر آئے تو پھر کس کو ہم قصوروہ ٹھہرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں آپ کے دونوں گیس انہوں نے بڑی بنیادی بات سامنے رکھ دی ہے مسئلہ جو ہے وہ ہمارا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم پچھتر سال گزرنے کے باوجود ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کبھی ایک سسٹم کبھی دوسرا سسٹم کبھی پریزیڈنشل سسٹم کبھی پارلیمنٹری سسٹم کبھی مارشل لاؤ دیکھنے کے لیے کہ یہ معاملات کس طرح سے صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن نظام پیچھے چھوڑ گیا ہم نے انگریز کی دیوی تمام برائیاں تو ہے اس کو اپنے اوپر لبادہ اوڑ لیا اور جو اچھائیاں تھیں ان کو بھول گئے ہم سچ بولنا اپنا صاف اور شفاف کام کرنا ٹرانسپرینسی لے کر آنا ایک مساوات سامنے لے کر آنا تاکہ بڑے اور چھوٹے کے لیے برابری ہو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرارداد مقاسد جس کا فرید پراجر صاحب نے بات کیا وہ پری ایمبل میں تھا ہماری کونسٹیٹوشن کے اور آرٹیکل ٹو ایک اندر اس کو جب شامل کر دیا گیا تو وہ ایک کونسٹیٹوشن کا حصہ بن گیا تو بیسکلی بنیادی طور پہ پرائبلم کونسٹیٹوشن کا نہیں ہے جو ہے وہ پرائبلم جو ہے وہ سسٹم کا نہیں ہے پرائبلم انڈیویجولز کا ہے ہم نے ترجیحات ہماری کیا رہی ہے اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کو ڈویلپ ہی نہیں ہونے دیا ہم نے انڈیویجولز کو ڈویلپ کیا اور جو انڈیویجولز سے وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ ان کو لا کے بتا دیا چاہے وہ فوج کے ذریعے آئے مارشل لوگ کے ذریعے آئے وہ سارے سسٹم جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھومنے لگ گئے اور جب جمہوریت آئی تو وہ آٹوکریسی تھی وہ کیا کہتے ہیں مروسیت تھی اس میں ایک جو ہے وہ فیفٹمز آگر بیٹھ گئے تو شروع میں یہ ہوا ہے کہ جو اشرفیہ کو ڈویلپ کرنے کے لیے جو ہم نے بنیاد رکھی وہ بنیاد چوری پہ تھی اور اس کا اختتام جو ہے وہ ڈاکوں پہ ہوا یہ ہم ریکارڈ دیکھتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی کیابنٹ کے اندر بھی کہ کروڑوں نہیں عربوں روپے جو ہے وہ کرزے لے کر معاف کروائے گئے ٹھیک ہے بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ جو موجودہ سسٹم ہے ڈیموکرسی جس کے ہمارے سیاستدان قصیدے پڑتے ہیں جس کی تعریفیں کرتے خط نہیں ہوتے ہیں اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو پھر دو ہی چیز ہیں نا آپ سیاستدانوں سے یہی پوچھیں گے کہ آپ جس سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں اگر وہ سسٹم واقعی اتنا اچھا ہے تو پھر مسئلہ آپ لوگوں میں کیونکہ آپ پھر احل نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے سو پھر دونوں طرف سے اگر مسائل نہیں ہیں بکول سے عزدانوں کے تو پھر ایشوز کیا ہیں بہرحال اس پہ بات کریں گے جیسے ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو فلور ہموں کے سوالوں کے لیے کھولیں گے یہاں پہ آفٹر دس بریک ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید علامہ امین شہیدی صاحب ڈاکٹر فرید پراشا صاحب اور اجاز الحق صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں سٹوڈنٹس کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آرڈینس میں موجود ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز سے آپ کا تعلق ہے سوال میں لینا شروع کروں گے آپ سے لیکن سب سے گزارش ہے کہ پہلے اپنا نام باتائے گا یونیورسٹی کا نام بتائیں اور ہمارے کون سے پینلسٹ سے سوال ہے آپ کا ان کا بتائیں اسلام علیکم محمد یاکوب میں نے ایک ایک پیشنڈ اجاز اولک صاحب کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہمیشہ کرتے ہیں انسٹوڈیشنس کو کرتے ہیں ہم ہکمران طبقے کو کرتے ہیں ہم ہمیشہ جو الیٹ کلاس ہیں ان کو کرتے ہیں ان کے علاوہ کیا کوئی عوام پہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام وہ ذمہ داری اپنی ادا کرے جس سے پاکستان اور اس کی معیشیت اور اس کے معاشرے کے لیے بہتری ہو اب جس سے سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ جاتے ہیں یا باہر اپنے معاشرے میں اردگرد دھو جھوٹ فریب دھوکہ دائی ملا ہواڑی آم ہر جگہ پہ آم اور یہ پاکستانی معاشرے کے لیے ایک زینت اور بدنام مطلب بھی ایک ایڈنٹیٹی بن چکی ہے تو اس کے لیے مختصر رکھیں تاکہ زیادہ زیادہ سوال آجائے آپ کا سوال بہت اچھا ہے ایک فرد عوائد پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے جی اجازت صاحب دیکھیں بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس سے بہتر سوال ہو نہیں سکتا کیونکہ عوام پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی حکمرانوں پہ ہے لیکن عوام کو جب انصاف ملے گا عوام کو جب ہم جب ہم سہولتیں دیں گے عوام کو جب وہ بینفٹ دیں گے جس کے لیے وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے معاشرہ جو ہے وہ صحیح چلے گا جب چیکس اینڈ بیلنسز صحیح ہوں گے معاشرے کے اندر جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ملاوٹ کرنے کی سخت سزا ہے یا چوری کرنے کی سخت سزا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں میں اگزامپل دیتا ہوں ایک اگزامپل یہ کہ آپ موٹروے پہ جا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ گاڑی چلانے میں اور معاملات کو سیدھا رکھنے میں کتنا فرق پڑتا ہے اسی طرح سے آپ کہیں باہر سے باہر کے ملک سے آ رہے ہیں آپ اگر پی آئی اے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا روئیہ اور ہوگا اور اگر کسی فورن ائر لائن کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بالکل اس طرح چلیں گے جس طرح کے کیوں کو توڑنے ہی کوش نہیں کریں گے سیڈ بیلٹ کھولنے کی کوش نہیں کریں گے جہاز رکھنے سے پہلے کھڑا نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اپنی ائر لائن میں جا رہے ہیں تو اس کی عزت اور اترام آپ نہیں کریں گے ہم تو یہ چیزیں ہم نے شروع سے ہی کیونکہ ہم نے معاشرے کے اندر لوپ ہولز اتنے چھوڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی آپ پکڑ لیں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو پہلا کیا آہ قدم اٹھائے گا وہ وہ کہے گا یار میں پیسے دے کے کس طرح جلدی سے چھوٹ سکتا ہوں جی لیکن اگر اسے یہ پتا ہو کہ اگر میں پیسے اگر میں پیسے مزید سزا ملے گی تو آئندہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا سو بیسکلی قانون کی حکمرانی چاہے وہ اوپر کے ہوں یا نیچے کے ہوں تو اس کے بعد کبھی آپ کو یہ مسائل جو ہے ان کو فیس نہیں کرنا پڑے گا بے کچھ ہے کہ ہم 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 راہے پر تیار کر سکیں گے اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اور قانون حرکت میں آئے گا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ارسلان ہے میں نمل یونیورسٹی سے ہوں میرا سوال جو ہے علامہ امین شہیدی صاحب سے ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پر بنایا تھا اور پچتر سال لوگ ہیں کہ ہم اسلامی نظام کے آس پاس بھی نہیں ہیں ایک قدرت کا بھی قانون ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں تو علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا حکمران موجود ہے جو اس اسلامی نظام کو پاکستان میں نافذ کر سکے اگر ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا آپ کے سوال کے جواب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو پوائنٹ کی صورت میں میں بیان کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ سسٹم کا مسئلہ نہ ہو انفرادی مسئلہ ہو آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے قانون ہے تو قانون پر انفرادی طور پر عمل ہوتا ہے یا سسٹم عمل کرواتا ہے اس کا مطلب ہے سسٹم ذمہ دار ہے اسی طرح سے ایک ہی ملک ہے دو قوانین ہیں غریب اور کمزور کے لیے اور طرح کا قانون ہے اور امیر اور طاقتور کے لیے اور طرح کا قانون تو ایک طبقے کی حفاظت جو ہے وہ پورا سسٹم کرتا ہے دوسرے طبقے کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے یہ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے جو بھی اس سسٹم میں یہ جو سسٹم کی فالٹس ہیں اسی پہ آپ سے زمینی سوال ہے جہاں پہ پھر انصاف کا نظام نہیں ہے عدل نہیں ہے مساوات نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں جس کا ذکر میں انٹرو میں کر رہی تھی کہ ایک طبقہ جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب جو ہے وہ آپ کا ختم ہو رہا ہے میڈل کلاس ویسے اب برائی نام ہی رہ گئی ہے تو یہ ایسا نظام جو ہے جو بالکل اسلامی قدروں کے مخالف ہے وہ کیسے چلے گا میں اس کو اسلامی قدریں نہیں کہوں گا چونکہ اسلام سے بعض لوگ الرجک ہوتے ہیں کیوں اسلام سے کیوں الرجک ہوتے ہیں یہ تو حیران ہے اسلام تو مذہب نہیں ہے دین ہے مکمل ہاں تو پھر وہ ایسا نظام کیسے چلے گا انسانی قدریں چونکہ اسلام وہی انسانیت کا دوسرا نام ہے چونکہ نام سے الرجک ہوتے ہیں اس لیے میں نام لائے بغیر یہ ارز کروں گا کہ اگر انسانی قدروں کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو جس ملک کے اندر آپ اسی بیروکریسی میں اسی اسٹیلیشمنٹ میں اسی سیاست میں اگر آپ دیکھیں بعض لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں لیکن اس سسٹم میں چلی نہیں سکتے کیوں چل نہیں سکتے سسٹم اس کو حضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے اس سسٹم کے تین پلرز ہیں عدلیہ ہے حکومت ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہے جب کوئی ایسا ایسی تحریک اٹھے جو سسٹم کے لیے خطرے کا سبب بنے تو یہ سب مل کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپس میں اگرچہ ان کی اختلافات ہو تو اس کا مطلب ہے سارے کا سارا مسئلہ سسٹم کا ہے اب آتا ہوں ان کے سوال کی طرف کہ اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں کہ سسٹم کو ٹھیک لیڈرز کرتے ہیں انہوں کا اسلامی قوانین کا نفاظ کے لیڈر اگر انسان ہوں ان کے اندر انسانی ویلیوز ہوں جو کہ حقیقتاً الہی اور اسلامی ویلیوز ہیں اگر وہ ویلیوز ہو تو وہ لیڈر رول موڈل بنتا ہے وہ لیڈر یا وہ لیڈرشپ شعور دیتی ہے وہ لیڈرشپ تربیت کرتی ہے وہ لیڈرشپ قانون دیتی ہے وہ لیڈرشپ اسی قانون پر عمل کراتی ہے بچے ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں لہٰذا اگر اس ملک کے طبقات انسان کے بچے بن جائیں اور سسٹم میں موجود ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر لات مارنے کو تیار ہوں جو کی ممکن نظر نہیں آتا تو انفرادی نہیں آپ کہتے اس لیے چاہے جتنا بھی بڑا لیڈر آئے اس سسٹم میں چاہے وہ جتنا بھی ایماندار ہو اس سسٹم کی موجودگی میں وہ کوئی نظام بدلنا پڑے گا جب تک اس سسٹم کو جڑ سے اکھار کر پھینکا نہ جائے نظام بدلنا پڑے گا تو اگین وہی جہاں پہ ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ پھر وہ جو اسلامی نظام ہے اس سے بہتر تو کوئی نظام نہیں ہے نا اگر آپ اس کو بلکل اسی طریقے سے جو اس کا ایکچول سپیرٹ ہے اس کا اطلاق ویسے ہی ہو تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ڈاکٹر فرید پراشا سب کے لئے سوال آپ کریں گے جی میرا نام عمر حسن ہے اور میں بہری انیورسٹی میں لاغ سٹوڈنٹ ہوں تو میرا سوال انہی سے مراجہ صاحب سے کہ جس نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا تو اب اس پہ اس طرح جو ہے عمل درامت کیوں نہیں ہوتا ہماری ہر آنے والی جنریشن زوال کا شکار کیوں ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری پچھلے جنریشن اچھی تھی آنے والی زوال کا شکار رہے ہیں تو ہم گروت کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ویسٹ یا دوسری ممالک جو ہیں وہ گروت کر رہے ہیں لیکن ہم بزارتے خود کیوں گروت کی طرف نہیں جا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو اسلام میں جو قوانین ہے بہت سارے ایسے ہیں ان فاکٹ میں کلی پروگرام میں ایک میں ذکر کر رہی تھی کہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ کے ٹائم کے بہت سارے لاؤز عمر لاؤز کے نام سے سکینڈینیوین کنٹریز میں چل رہے ہیں وہاں کا اطلاق ہے اور ہم جو ہیں نا اپنے لاؤز کو اور اپنے ان تمام قوانین کو بھولا چکے ہیں فرید پر آجا صاحب جواب دیجے گا پلیس اچھا سادیا یہ سوال بڑا اچھا ہے سوال یہ ہے کہ اسلام یا اسلامی نظام یا اس کی اقدار یا اس کے قوانین ان کے اندر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی کمی خامی قجی موجود نہیں ہے لیکن نا اصل بہران جو ہے وہ عمل درامت کا ہے جن لوگوں کو ہم اسیملیوں میں پھیجتے ہیں الیکٹیبلز کے نام پر آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل باسٹھ ٹریسٹھ کے مطابق ان کو صادق و امین ہونا چاہیے ان کو قبائل سے مجترب ہونا چاہیے فرائض کا پابند ہونا چاہیے کون سا سسٹم ہے جس کے تحت ہم یہ چیک کرتے ہیں یہاں پارٹیاں خاندانوں کی پارٹیاں ہیں محروسی جماعتیں ہیں ان کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تک بھی عہدہ پہنچتا ہے لیکن ان کی پارٹی کا بہترین آدمی بھی وہ پچھلی لینڈ کے اندر لگا ہوتا ہے اس لیے اصل بہران جو ہے وہ عمل درامت کا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکا آئین پاکستان کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایف کے مطابق سعودی نظام کو ایز ارلی ایز پاسیب الختم ہونا چاہیے تھا انیس سو ترہتر سے لے کر اگر ایز ارلی بھی آپ کر لیتے تو انیس سو اسی میں لیکن آج تک وفاقی شریع عدالت کے فیصلوں کے باوجود قائد اعظم کی ہدایت کے باوجود قرآن پاک کی واضح آیات کے باوجود آج تک ایک چیز بتائیے گا اسی سودی نظام پہ اسی سودی نظام پہ بڑا اچھا آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اس پہ میں ہمیشہ بات بھی کرتی ہوتی ہوں اپنے انہی شوز کے اندر کہ جس ملک میں آپ کا سود اتنے عرصے چھتر برسوں سے چل رہا ہے وہ سود جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جس کے ہم اہل نہیں ہوں وہ چل رہا ہے آپ نے وفاقی شریع عدالت کا ذکر کیا دوہزار بائیس میں ان کا فیصلہ آیا اس عدالت کو انیس سال لگے یہ بتانے کے لیے یا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بھائی سود حرام ہے ختم کریں سادیہ عدالتوں نے تو بہت جلد کر دیا یعنی کانسٹیچوشن میں موجود تھا پہلے پابندی لگا دی گئی کہ جو معاشی مسائل ہیں وہ وفاقی شریع عدالت میں نہیں جا سکتے جب یہ پابندی ختم ہوئی تو دو سالوں کے اندر یا ایک سال کے اندر وفاقی شریع عدالت نے فیصلہ دے دیا عمل درامت نہیں کیا حکومت نے اپیل میں چلی گئی شریعت اپلٹ بینج نے فیصلہ کیا حکومت نے عمل درامت نہیں کیا پھر اپیل میں چلی گئی بینکوں کے ذریعے سے ابھی جو دو سال پہلے عدالت نے فیصلہ دیا رمضان المبارک کی ستائیس میں تاریخ کو اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس نے تاریخ مقرر کی کہ دو ہزار ستائیس تک آپ نے سارا معاشی نظام ختم کرنا ہے اب نہیں کر رہے اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں یعنی ہم آئی ایم ایپ کے غلام بنے ہوئے ہیں ہم سودی نظام چلا رہے ہیں بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو فلور ہم سوالوں کے لیے کھولیں گے یہاں پہ آفٹر دس بریک ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ایک اور سوال لے لیتے ہیں جی بتائیے گا اسلام علیکم میرا سوال پراجر صاحب سے ہے اور میں نمل سے سٹورنٹ ہوں میرا کوشن ریلیٹی ہے ٹو نیشن تھیوری سے جیسے کہ اب ٹو نیشن تھیوری بیسل کی وہ مسلم اور نان مسلم بے زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کے برعکس کی وہ ٹو نیشن تھیوری سے جب پارٹیشن چل رہی تھی تب بہت سارے نان مسلم بھی پارٹسپیٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو کیا یہ ایک مسکنسپشن نہیں ہے کہ اس کو ٹو نیشن تھیوری بیس اسلام کے بیس پر کہنا اس پہ آپ ٹو نیشن تھیوری ہمارے بہت سارے لوگ اس کو ڈینائے کرتے ہیں سوال کس سے کر رہے ہیں پراچہ صاحب سے جی پراچہ صاحب اچھا یہ دیکھیں نا ٹو نیشن تھیوری یہ تھی کہ مسلمان الگ ہیں ہندو الگ ہیں اسی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان بنا اور اسی بنیاد پر یوپی سی پی والوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا یہ ٹو نیشن تھیوری تھی کہ جس پہ مشرقی پاکستان جن کا جغرافیہ ساتھ نہیں ملتا تھا وہ پاکستان کا حصہ بنا یہی تو ٹو نیشن تھیوری تھی کہ جس کی بنیاد پر مشرقی پنجاب الگ ہوا مغربی پنجاب الگ ہوا مشرقی بنگال الگ ہوا مغربی بنگال الگ ہوا اور آج جب جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ یہ پاکستان بننا ناغذیر تھا نہ ہوتا آج ماہ پر کیا حالت ہے وہاں پر گائے زبا کرنے کے جرم کے اندر انسانوں کو زبا کر دیا جاتا ہے مسلمان اپنی شناس بتاتے ہوئے ڈرکتے ہیں ہاں حکومت خود متاثب ہے اس لیے میں یہ بات جو ہے ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ خدا نقاستہ زیادتی ہو اسلامی نظام سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے غیر مسلم کو حمین شہیدی صاحب کے لیے آخری سوال بھی بچی کرنا چاہ رہی اسلام علیکم میرا نام مکتاور ملک ہے میں نامل انوستری سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں تو کیا یہ حالات اب بہتر ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکتے ہیں تو کیسے سوال بڑا ہے اسی پر وائنڈ اپ کرتا ہے کہ بدل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی دیکھیں امام حمینی کے انقلاب سے پہلے ان سے کچھ مغربی مفکرین نے انٹریو کیا اور پوچھا صحافیوں نے کہ اس ملک کے اندر شراب خانے ہیں جوے خانے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی جزئی چیزیں ہیں اگر آپ سر ٹھیک کر دیں گے تو باقی درد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نظام ٹھیک کر دیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اس میں جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لاہور میں منڈی میں کئی اور جب پوچھتے ہیں یہ بھی فلان حکمران کو آپ کیوں ووٹ دیں گے جب کہ وہ یہ چور ہے ڈاکو ہے کرپٹ ہے فلان ہے فلان ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہے ڈاکو ہے تو کیا ہوا وہ اگر خود کھاتا ہے تو ہمیں بھی تو کھلاتا ہے جہاں پر یہ اپروچ ہو جہاں پر یہ شعور کا لیبل ہو وہاں پر آپ اس معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک اس پورے معاشرے کے اندر شعور پیدا نہ ہو لہٰذا جو ہمارا علاج ہے اس بچی کا جو سوال تھا اس کے پسے منظر میں ہمارے اس معاشرے کی نجات صرف اس میں ہے کہ یہ سسٹم بدلے چونکہ سسٹم ظالمانہ ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے جب تک یہ نظام اسی شکل میں رہے گا اس وقت تک آپ تبدیلی نہیں لاسکتے آپ نے ایک تجربہ پاکستان کے بننے کے بعد کیا ہے انگریزوں کا دیا ہوا نظام تھا اس میں آپ نے صرف میک اپ کی تبدیلیاں کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ستر سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نیچے کی طرف گئے اوپر کی طرف جا نہیں سکیں اگر آپ اسی نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی لانا چاہیں گے تو ممکن نہیں ہے جب تک خود اس پورے نظام کے اندر تبدیلی نہ آئے بلکل ٹھیک علام آمین شہیدی صاحب آپ کا اجاز الحق صاحب آپ کا ڈاکٹر فرید پیراچہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے اور آپ سب کا بھی بڑے زبردست آپ لوگوں کی طرف سے بھی سوالات آئے آج کے لیے اتنا ہی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سیریز میں جو ہمارا پینل ہوتا ہے وہ اسی حوالے سے اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے ہمیں راہ دکھا سکیں کیونکہ وہ راہ جس کا تائین یا وہ جو سمت ہمیں دکھائی تھی ہمارے بانیوں نے پاکستان بناتے ہوئے وہ تو شاید ہم بھول گئے ہیں لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو دوبارہ بتایا جائے ایک ریوائیول جو ہے وہ کیا جائے اس اہد کا اور وہ جو کیا اغراز تھے مقاسد تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائے بتائیے گا کہ ہم اپنی سکاوش میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں یا نہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ